اس کا فیچرز پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی اس کا فیچرز ملٹی وینڈ جی فیچرز وہ کس طاپ سے ہوگا اور کس طاپ سے ہے ٹھیک ہے اس کا فیچرز ہے لکڈاؤن کے پریئیڈ میں جس لکڈاؤن کے بارے میں کہا کہ stay home stay safe یعنی آپ گھر پہ بیٹے رہیں گے تو آپ بالکل safe رہیں گے جی ہاں اگر آپ اس دوران بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کریں تو اس کے لئے capital technology آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں اے ٹو زیٹ ایویلیویل ہے اب بزنس سٹ اپ کرنے سے لے کر پروموشن کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے اس کا فیچر اس طرح کا ہے کہ آپ ایجی ریجیسٹیشن کر سکتے ہیں یوزر پروفائل کر سکتے ہیں شاپ شاپ یہاں پہ دو طرح سے کر سکتا ہے ایک شاپ سٹور بھی بائی سٹور کر سکتا ہے بائی کیٹیگری کر سکتا ہے اس کے میں آپ چیمپل دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ مل جائے جب بائی سٹور کس طریقے تو یہ دیکھ رہا ہے آپ کو بائی سٹور شاپ کوئی کسٹومر آتا ہے کسٹومر آکے وہ چاہ رہا ہے کسٹومر آتا ہے کسٹومر آتا ہے یا کوئی شاپ آنر جہا ہے اس کو بہت اچھا پریفر دیتا ہے اچھا پروڈکٹس دیتا ہے اچھ سے لاکے دیتا ہے تو ان سے وہ چاہ رہا ہے اسی شاپ سے ہم بائی کریں وہ تو وہ ڈائریکٹ شاپ سے جا سکتا ہے یوزر یا ڈائریکٹ یوزر چاہ رہا ہے کہ یہ کٹیگری وائز بائی کر رہے تو وہ کٹیگری میں جا سکتا ہے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے تو دو طرح کے اس میں وہ ہیں اس کا پروڈکٹس سے لسٹنگ کر سکتا ہے یوزر جو بے یوزر تو لسٹنگ کرے گا سرچ کر سکتا ہے کوئک آرڈر کر سکتا ہے یوزر فرینڈلی کاٹ کر سکتا ہے یا اس طرح سے یہاں پہ یوزر کائن شوڈیول ڈیلیوری ڈیٹ اینڈ ٹائم یوزر جہاں پہ اپنا فرینڈلی یوز تو ہوگا ہی اور فرینڈلی کرنا میں اس میں سے کارڈ کارڈ کا اپشن آئے گا ہی ساتھ ساتھ وہ ٹائم اور ڈیٹ وہ اپنی حساب سے جس ٹائم وہ چاہے گا اس حساب سے وہ ڈیٹ لے سکتا ہے ٹیک ہے ٹائم بھی لے سکتا اپنی حساب سے ڈیٹ بھی لے سکتا اپنی حساب سے کیش انڈ ڈیلیوری کا یہ اپشن ہے اس میں آن لائن ٹیمنٹ کا اپشن نہیں ہے ٹیک ہے یہ تو رہ گئی یہ جو رہ گئی یہ پورا اپ کے اپ کے یودر کے ہیں یوزر کے ہیں یوزر کے لیے یہ پورا یہ فیچرز ہے یوزر کیا کیا کر سکتا ہے کیسے کیسے کرے گا وہ installed user یہاں پہ دو طریق shop کرسکتا ہے یا کوئی بھی پروڈٹس کا دیکھ سکتا ہے store کے نام سے بھی دیکھ سکتا یا پھر category کے نام سے دیکھ سکتا ہے store سے اگر ایک مال لی لی آپ ہو میں آپ وہ بلکل بھول جائیے آپ وہ بلکل بھول جائے جو آپ نے کیا دیکھا ہے میں ابھی جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ چیز کیا آتی ہے تو یہاں پہ اس ٹائپ سے یوزر جو ہے یہاں پہ سٹور سے بھی بائے کر سکتا ہے کیٹیگری سے بھی بائے کر سکتا ہے رائٹ اب بات آ جاتے ہیں ہاں ایڈمین پینل کیجئے ایڈمین آنر کیا کر سکتا ہے اونر جو ہے سٹور منج کر سکتا ہے یعنی آنر یہ ہوا کہ جو ملٹی وینڈر ہے جن کے پاس خود کی کمپنی ہے خود کے اپنے برانڈ ہے وہ جو وہ آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور کانٹیکٹ کرتا ہے وہ اپنے پرڈکٹس آپ سے ڈالتا ہے تو وہ اس کی مینجمنٹ یوزر کرے گا اسٹور مینجمنٹ اور سوپر مینجمنٹ ڈیفرینٹس کیا ہے اسٹور مینجمنٹ یہ چیز ہے کہ آپ کے خود کے پرڈکٹس ہیں آپ آنا رہے ہیں خود کے پرڈکٹس ہیں آپ کے پارٹنر سے ہیں یا آپ کے branch store ہیں مان لیجے آپ یہ آپ کا store ایک جھارکھنڈ میں ہے دوسرا store آپ جھارکھنڈ کے اندر ہی آہ کسی ایک state میں ہے یا کسی ایک ساری کسی ایک city میں ہے ٹھیک ہے اور ایک store کسی دوسرے city میں ہے تو جو آپ ہی کا store لیکن ہے تو آپ وہاں پہ کیا کریں گے store management کا ان کو permission دے دیں گے وہ کیا کرے گا اپنا products دیکھے گا جو اس store میں ان کے کون کون سے products ہیں وہ select کرے گا select کر کے manage کرے گا جیسی order آئے گا جی وہ خود سے list کر سکتا ہے وہ وہ list اسی سے کرے گا جو آپ نے ڈالے ہوئے ہیں already وہی list کرے گا جی میں یہ practical آپ کو ابھی میں practical بتا دوں گا آپ گھرا یہ مت ٹھیک ہے تو store management میں فرق یہ ہے store management ایک فرانچازی ٹائپ ہے اور shopper management ایک وینڈر ہے سمجھ گئے اب رہی بات یہ ہے کہ products management یہ products management کر سکتا ہے یہ admin کر سکتا ہے order management کر سکتا ہے admin customer management کر سکتا ہے admin city management کر سکتا ہے کہ آج دو city میں کل تین city میں ہو جائے تو city management کر سکتا ہے اس طرح سے advertisement کر سکتا ہے admin app کے اندر ہی کوئی کوئی shopper ہے کوئی وینڈر ہے یا کوئی seller ہے vendor it means seller ٹھیک ہے shopper it means seller shopper کہ لیجے vendor کہ لیجے seller کہ لیجے بات برابر ایک ہی ہے نام سب کا الگ الگ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ advertisement وہ کر سکتا ہے کوئی ایسا شاپر ہے جو اپنے products advertisement کرنا چاہا رہا ہے کہ ان کے products app میں front پہ دکھایا جائے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ permission ہوگا آپ یہ آرام سے کر سکتے ہیں easy install کرنا چاہے کہ کسی بھی اس کو app کو تو وہ install کروا سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے help desk جو features رہے گا وہ admin کا ساتھ رہے گا اب بات کر لیتے ہیں city management کا مطلب ہے کہ آپ نے پانچ city چھے city میں اگر آپ وہ کر رہے ہیں multi city میں آپ اپنے business start کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہے اب جیسے ایک ایک چیز میں آپ کو ابھی دکھاتے جا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو ابھی سمجھ میں جائے گا اچھے سے تو یہ آپ کا shopper management کا ہے ٹھیک ہے یعنی multi vendor کا ہے یہ admin کا نہیں ہے یہ ہے ہاں جو multi management کرے گا وہ کیا کیا کر سکتا ہے یعنی آپ یوں کہہ لیجئے اس کا جو ہے یہ shopper management ہاں ہاں یہ shopper management جی جو آپ سے جڑیں گے ان کے لیے جی 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 وہ کیا کیا کر سکتے ہیں اس میں وہ دیکھ لیجئے آپ اس میں ٹھیک ہے یہاں پہ وہ کیا کر سکتا ہمنا order management کر سکتا ہے کتنے orders آیا نہیں آیا کس طرح ہوا نہیں ہوا اسٹور اسٹور کے اندر وہ product ڈال سکتا ہے view all store shops اگر مان لیجئے ایک بندہ ہے جو vendor ہے آپ کے ٹھیک ہے اب اس vendor کے دس store ہے دس آہ دس area میں like آہ like اگر ان کا ایک area ہے جو vendor ہے آپ کا وہ مان لیجئے آپ کا یہ jk کا نام دے دیتا ہوں میں اس vendor کا نام ہے اور اس کا ایک store کا نام ہے ڈیلی فریش ایک store کا نام ہے مارک فریش ایک store کا نام ہے ایک ہی vendor ہے vendor آپ کا ایک ہی ہے بات اس کے پاس multi store ہے تو اس حساب سے وہ اپنے store کے حساب سے manage کر سکتا ہے جب product ڈالے گا وہ product add کرنے کے لیے یہاں پہ option آگیا جو product کا نام ڈالے گا category چوز کرے گا تو یہ وہ category ہے جو آپ ان کو permission دیں گے ٹھیک ہے وہ الگ سے category add نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہاں product price ہے اور وہ یہاں پہ store چوز کرے گا اب مان لیجئے جو ان کے پاس جو fish ہے fish وہ ABC حوالے پہ ہے but ان کے پاس اور ایک دوسرا ہے jk کے نام سے اور ایک store ہے اس store پہ صرف یہ ہے وہ ہے grocery کا item ہے تو وہاں پہ grocery کا item ڈالے گا تو اس کا یہاں پہ photo ڈالے گا اور اس کا اپنا submit کر دے گا یہ photo ڈال دے گا اور اس کا یہاں پہ submit کر دے گا ٹھیک ہے چلے میں یہ test کر کے دکھا دیتا ہوں زیادہ better ہے تو یہ ہو گیا submit ٹھیک ہے یہ product آ گیا اب ان کو یہ product یہ دیکھ سکتا ہے shopper management یہ پورا project دیکھ سکتا ہے delete کر سکتا ہے اور active deactiv کر سکتا ہے میں آپ کو وہ بتا دوں گا ابھی بتاتا ہوں اب بھرائی ہے میں تھوڑا سا سفر کیجئے سب سمجھ میں جائے گا تو اس میں کیا ہوگا کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے جو term and condition ہے اس term and condition کے علاوہ کوئی mobile کا ڈال دیتا ہے products کوئی laptop کا ڈال دیتا ہے کیونکہ ہر ایک کو product ڈالنے کے permission ہے but آپ کے جو term and condition اس کو کوئی اگر follow نہیں کر رہا تو وہ آپ app میں publish نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ publish کر دیں گے app میں تو user آپ کا بھاگ جائے گا سمجھ رہے ہیں تو یہ اس وجہ سے یہ چیز ہیں خیر یہ میرے خاص یہ یہ سمجھ میں آگئی ہوگا آپ کو right اب بات کر لیں product management کی یہاں پہ all products وہ پورا دیکھ سکتا ہے کتنے products ہیں نہیں ہیں وہ پورا دیکھ سکتا ہے اب یہاں پہ advertisement کی اگر وہ چاہتا ہے جو shopper چاہتا ہے کہ advertisement کرے تو advertisement کا نام دے گا اور کونسے کونسے ڈیٹ سے کونسے ڈیٹ تک promotion کرے گا اور اس کا pick دے گا کوئی سے بھی ایک pick ڈالے گا اور وہ اس کا time duration دے گا جو بھی ایک time duration ہوگا ان کا یہاں مجھے اس time سے اس time تک مجھے promotion کرنا ہے تو وہ promotion کا نام دے گا اس کے بعد اس کو submit کر دے گا honor کے پاس جائے گا honor پھر یہ ان کو دیکھے گا جہاں یہ promotion کے like ہے نہیں ہے پھر دیکھے گا ہاں یہ promotion کے like ہے تو اس کو جی یہاں پہ ابھی یہ deactive ہے ابھی active area میں نہیں آیا ہے ہاں جی جی تو آپ یہ سمجھ گئے پورا concept اس کا یہ shopper کا اب shopper کیا کر سکتا ہے کہ total یہ اپنا order دیکھ سکتا ہے کتنا order complete ہوا نہیں ہوا ایک منٹ ایک منٹ رو جائیے رو جائیے ایک منٹ یہ کتنا order یہ complete ہوا نہیں ہوا کتنا order یہاں پینڈنگ ہے کتنا ان کے خود کے product سے یہ پورا دیکھنا چاہیے وان کلک کرے پورا دیکھ لے گا دیکھ لے گا کوئی issue نہیں ہے اب آپ جو سوال ہے آپ وہ پوچھے اس کے بارے میں جو shopper management کے بارے میں جو سوال ہے آپ کوشن سے آپ وہ پوچھ لیجے پورا جائے گا رائے میں اب جیسے یہ product کی پرائز ہیں اچھا اچھا نہیں اس میں وہ سسٹم نہیں ہے جو آپ مینجمنٹ بولن ہے یونیٹ اس میں یہ سسٹم ابھی ڈالا ہوا نہیں ہے خلال اب یہ رہ بات کے پرمیشن کی ہے تو اب ہم نے شاپر اوپن کی تھی اب ہم اوپن کر لیتے ہیں اس کا ایڈمین کوئی نہیں کوئی نہیں ابھی میں نے آپ کو شاپر کا دکھا دیا ابھی ایڈمین کا دکھا دیتا ہوں ابھی آگیا ایڈمین ٹھیک ہے اب پورا ایڈمین کا آگیا ایڈمین یہاں ٹوٹل پروڈکٹ ڈالے ہوئے ہیں ایک سو پیتاریس پروڈکٹ ڈالے ہوئے ہیں یہ ایڈمین وہ تمام کے تمام ہوں گے اسٹورز ہوں گے یا اسٹور پروڈکٹس ہوں گے جو آپ کے نیر بائی میں ہے جن کو اپنی اسٹور کے پرمیشن دے رکھا ہے اب جیسے ایک وینڈر ہے اس کے پاس پانچ اسٹور ہے ایک اسٹور اے بی سی میں ہے ایک اسٹور بی سی میں ہے ایک اسٹور ایکس وائز زیڈ میں جو بھی ہے ٹھیک ہے تو وہ پروڈکٹس جو ایک آنر ہے اس آنر کے پانچ اسٹور ہے پانچ اسٹور میں الگ الگ کٹیگری کے پروڈکٹس ہیں الگ الگ چیزیں ہیں تو وہ اپنا ان کو آتھورٹی رہے گا وہ چیزیں کر سکتا ہے لیکن اس کی پی پرمیشن آپ کو دینی پڑے گی کہ وہ جب فارم شوپفل کرے گا آپ سے کانٹینٹ کرے گا کہ یہ ہے مرا穴 پر فلس نہیں لے سکتا جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا تھا ایڈمن فیچر اسٹور مینجمنٹ شاپر مینجمنٹ تو شاپر مینجمنٹ کو جو پرمیشن ہے وہ صرف اور صرف آنر کوئی ہے تو یہاں سے اپنا نام ڈالے گا جیسے سپوز کہ یہاں پہ مان دیا ہے اس کا فون نمبر جو بھی اس کے میل آئی ڈی پھر اس کا یوزر نام ایک دیں گے اور اس کا ایک پاسورڈ ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ اسٹور کا نام ہو گیا جو بھی اسٹور کا نام ہے ان کا اسٹور کا نام ہے بھی نیچے آگے تو کہاں کا اسٹور کا نام ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہے اسٹور مینجمنٹ یہ والا ہے یہ اسٹور کا یہاں پہ ایڈ کر دے گا اس کا سممیٹ کر گا یا اس کے لئے پھر ہو جائے گا جب جس کا پرمیشن دیں گے آج اس کا یہاں پہ کتنے شاپرز ویو شاپرز ہیں کتنے آپ کے ملٹی وینڈر ہیں جی ایڈ شاپر ہے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں سنیئے یہ جو شاپر ہے شاپر کے مطلب ملٹی وینڈر کا نام ہے یہ آپ ملٹی وینڈر ایڈ کر لیا رائٹ ٹھیک ہے اب میں ہی بات سنجھے آپ ایک ملٹی وینڈر ہے جس کا نام راجس ہے سپوز ٹھیک ہے اور راجس کے پاس پانچ اسٹور ہے یہ راجس اور اس کے پاس پانچ اسٹور ہے سپوز ایک اسٹور ہے ای بی سی کے نام سے ایک اسٹور ہے بی سی کے نام سے ایک اسٹور ہے ایس اس کے نام سے ٹھیک ہے تو یہ اسٹور آپ کو ایڈ کرنے کی پرمیشن ہے یہ راجس ڈاریٹ ایڈ نہیں کر سکتا ہاں یہ اسٹور ایڈ کرنا پڑے گا وہ آپ ہی کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتا یہاں پہ ہے اسٹور مینجمنٹ یہ ہے ہاں یہ یہاں پہ جی لکھاؤ نا ایڈ ایڈ نیو سٹور تو یہ نیو سٹور کے لیے ہاں پہ آگیا تو یہ آپشن آئے گا ہاں اگر وہ پانچھوں سٹور کو مجھے تارے سٹور مینجمنٹ جی سٹور میں ایڈ کرتا ہے ہاں 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 مجھے تارے سٹور مینجمنٹ میں جانے کے بعد وہاں پہ جو ویکٹر ہے وہ ویکٹر کو ایڈ کرتا ہے اور اس کا کونکونٹ سٹور ہے وہ ایڈ کرتا ہے جی جی آپ ایک بلکل سمجھ گئے ہیں تو اس کے لیے اس کے لیے اب ہر ایک سٹور کا لوگو کمپلسری ہے سٹور کا لوگو جو بھی ہے یا تاکہ پہچان میں آ جہاں یہ سٹور یہاں کا ہے تو لوگو یا بورڈ یا کچھ اس طرح پہچان میں آئے تو آپ یہاں پہ ایڈ نیو پہ کلک کریں گے یہ نیو سٹور کا نام گئے یا سٹور کا نام ڈال دی ہے سپوز کہ آپ میں نے یہاں پہ جے کے کا نام سے ڈال رہا ہوں اور وہ سٹور کے بارے میں لکھ دیجئے اس طرح میں ابھی کیا کیا چیزیں سیل ہو رہی ہیں جیسے میں نے کہا اس میں میں نے لکھا کہ یہ ویج ہیں اور اس طرح سے فروٹس ہیں جو بھی ہیں اس کے اندر وہ آپ اسے پورا ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں جتنا چاہیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ سٹور کہاں پہ ہے کس سٹیٹ میں ہے تو سپوز کہ ابھی آپ کے جھارکنڈ میں ہے سپوز یہاں پہ جھارکنڈ یہاں پہ نہیں ہے فیلحال تو ایڈ کر لیتے ہیں جھارکنڈ پہلے سیٹی ایڈ کر لیتے ہیں سیٹی کے لیے یہاں پہ سیٹی میننجمنٹ یہاں سے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے پھر کوئی نہیں میں یہاں سے یہ دکھا دے تو آپ کو اچھا یہ سٹور کی ٹائمینگ آپننگ ٹائمینگ کب ہے یعنی صبح نو بجے سے نو بجے تک ہے تو نو بجے نو بجے دیں گے صبح دس بجے دس بجے تک دس بجے دیں گے کیونکہ کسٹومر کو یہ ٹائم سے پتا یہ چل جائے گا کہ کسٹومر کوئی پتا چل جائے گا ٹھیک ہے تو اس کی یہ فیچر سے سیٹی سیٹی آڈ کرنے کا یہ فیچر سے ساری اوپر سے آنا چاہیے تو مجھے تو یہ پورا ملٹی وینڈر کا یہ سٹور کا کون سٹ آس سمجھ گئی میرے خواہب سے یہ سمجھ میں آگئی نا اب رہی بات یہ کہ اب رہی بات جی جی اب رہی بات ایک سٹور سیٹی کس طرح سے ایڈ کریں گے کون سٹی میں کس پین کورڈ میں ریکھیں گے جیسے ایک سٹی ہے جی کے کے نام سے سٹی ہے سپوز اور جی کے کے نام سے سٹی ہے اس کا پین کورڈ ہے zero zero two five اس کا پین کورڈ ہے سپوز ٹھیک ہے تو آپ کو اس سٹی کا پین کورڈ دیتے ہیں ایک سٹی کا پانچ چھے پین کورڈ یوں سکتا ہے پین کورڈ وائز بھی آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے اس کا پاتھ یہاں پہ آپ جو ہے zip code it means pin code یہ ایڈ ہو گیا اب یہ جی کے کے نام یہ ہے تو یہاں پہ آپ کو وہ سٹی دیکھ جائے گا جی کے کے نام سے یہ آ گیا نا ٹھیک تو خیر یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہاں 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 آپ بہت کسٹومر کی کوئی اگر کسٹومر نیا کسٹومر ہے کوئی نیا کسٹومر ایڈ کرنا چاہتے آپ اگر چاہتے ہیں تو ایڈ کر سکتے آپ ایڈ کر سکتے کوئی وینڈر کوئی وہ ایڈ نہیں کر سکتا یہ آپ کے پاس permission ہے آپ کو دیکھنا ہو کہ آپ کے application کتنے کسٹومر use کر رہے نہیں کر رہے اگر آپ ہیں تو کتنے یوز کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کوئی اگر کسٹومر ہے جو یوز کر رہے ہیں آپ پریشان کر رہا ہے اُلٹے سیدھے محسز کر رہا ہے بار بار آرڈر کر رہا ہے کینسل کر دے رہا ہے ایسے کسٹومر اگر آپ کو چاہیں گے تو آپ اس پر دی ایکٹیو کر سکتے ہیں بس یہاں پہ کلک کر دیجئے یہ دی ایکٹیو یہاں پہ کسٹومر آپ جانے کو ایڈ کر سکتے ہیں اور جو میرا ایٹکیٹن بھی جی 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 آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں ڈیلی بھی کر سکتے ہیں ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں جیسے اب یہ ہے یہ کسٹومر ہے اس کا کچھ ویو کر لی جی اگر ویو کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے اس کا نام کیا ہے میل ایڈی کیا ہے موبائل نمبر کیا ہے اور کس ڈسٹک کا ہے جی جی آٹومیٹکل یہ دیٹا یہاں پہ آتا جائے گا یہاں پہ بہت زیادہ ہے یہاں دیکھئے بہت زیادہ ہے آئین میں سے کسی کو پہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں بس آپ ڈیلیٹ پہ کلک کیجئے یہ ہو گیا ڈیلیٹ وہ پھر وہ پھر وہ پھر وہ پھر اس آئیڈی سے اس یوزر سے دوبارہ پھر نہیں کر سکتا پھر اس کو پھر دوبارہ سائن اپ کرنا پڑے گا اوکے یا پھر کوئی کسٹومر ہے کوئی ایسا ہے جو بہت پریشان کر رہا آپ کو ایسے ترک آئیں گا مارکٹ جب آپ اتریں گے تو آئے گا ہاں چاہاں بس آپ یہاں سے ڈی اکٹیو کر دی جب وہ اس نمبر سے بھی لاغ ان نہیں کر سکتا اس میل ایڈی سے بھی لاغ ان نہیں کر سکتا بس سمجھ میں آگئی اب بات کہنا تھا آپ آرڈر منیجمنٹ کی جو آرڈر منیجمنٹ کتنے آیا نہیں آیا کس اسٹور کا کتنا آیا نہیں ہوا کونسے اسٹور نے میں آرڈر پہنچایا نہیں پہنچایا وہ سب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ بوکنگ آئی ڈی سب کی ایک الگ سے ایک بوکنگ آئی ڈی رہے گی سب کی کسٹومر کا نام رہے گا اسٹور کا نام رہے گا اب جیسے ایک گرینڈ مال ایک اسٹور کا نام ہے اور اس کے یہاں پہ یہ پورڈکٹ کا نام ہے جو پورڈٹس کیا ہے کتنی کونٹیٹیم آرڈر کیا ہے اس کی پرائز کتنی ہے آہ ایم آر پی ٹھیک ہے یہ پر یہ پرائز ہے اس کے اماؤنٹس اس کے ٹوٹل اماؤنٹس کتنے ہوئے مطلعہ یہ پر پر پروڈکس کی قیمت ہے یہ یہ پر پروڈکس کی قیمت ہے انہوں نے پانچ پروڈکس آرڈر کیا اس لیے اس کی اتنی قیمت جا رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ آرڈر ہے آرڈر ڈیلیورڈ یہاں پہ دکھا رہا ہے جو آرڈر کب ڈیلیورڈ کر دیا ہے اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ جو آرڈر ہیں یہ جو اسٹور آرڈر ہیں یہ اسٹور آرڈر ٹائم پہ پروڈکس ڈیلیوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس کا آپ اندازہ آپ کو ہو جا رہا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ کر لیتے ہیں سب آپ کو سمجھ میں جائے گا تھوڑا سا سبر کیجئے دیرے دیرے سب سمجھ میں جائے گا جو بھی کنفیزن ہے سب ایک ساتھ دیکھئے یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا نا جا آرڈر کب آئے گا نہیں آئے گا وہ جہاں آپ کو آٹومیٹکلی یہاں پہ کریٹ ہوتا جائے گا نئے آرڈر آئے گا نئے سب سے پہلے دیکھے گا جانئے آرڈر آگیا یہ آرڈر آیا ہے بارہ مارچ کو آرڈر آیا تھا اس کا لاسٹ میں دیکھ لیتے ہوں یہ ہے آپ کا ستہائیس مارچ تو یہ انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے اپلیکشن جب بنائے تو اس ٹیسٹ کیا ہوا ہے ڈیلیورڈ وان یہ ٹیسٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو آگے آگے دکھا دیتا ہوں جو کیسے ہوگا کیسے پتہ چلے گا وہ کس طرح دیکھے گا اب بات کر لیں category کی تو یہاں پہ category add ہوگا بات کر لیں سب category تو سب category یہاں سے add ہو جائے گا اس کے store products آپ اگر چاہیں تو products آپ بھی add کر سکتے ہیں آپ اپنے products جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کے بھی خود کے اگر multi products ہیں multi store products ہیں تو بھی آپ خود سے add کرنا چاہیں آپ add کر سکتے ہیں آپ کو بھی یہ permission ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ خود کر سکتے ہیں اور vendor کو بھی دے سکتے ہیں permission یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے ملٹیپل store کے لے کر سکتے ہیں کوئیش نہیں ہے ہاں 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 جی 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 یہ vendor نے ابھی publish کیا تھا ٹھیک ہے یہ vendor نے publish کیا تھا اور یہ ابھی فیرحال active کی position میں ہے اس time دکھا رہا ہے یہ active کی position میں ہے ٹھیک ہے اسے نام جہاں یہاں پہ ہم نے store کا نام نہیں دیا تھا اس لئے یہاں پہ nil لکھ کے آ رہا ہے ہاں یہ اگر ہم چاہتے ہیں اگر یہ products آپ کے store کے management کے according نہیں ہے آپ یہاں سے delete کر سکتے ہیں اس کے click کریں گے یہ products delete ہوں گے جی آپ کے پاس ہر چیز کی permission ہے but store جو vendor ہوگا اس کو ہر چیز کی permission نہیں ہوگا ان کے پاس جی جی بلکل بلکل آپ اچھے سے سمجھ گئی ہیں ٹھیک آپ یہ product management کی تو جتنے بھی products ہیں وہ سارے products آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں product list آپ product دیکھ سکتے ہیں add کرنا چاہے آپ یہیں سے add کر سکتے ہیں اپنے خود کے products add کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے کوئی بھی store آپ کسی بھی store کا product آپ خود add کر سکتے ہیں لیکن جس کو آپ کسی store کا دیں گے اب suppose کہ مان لیجئے کوئی ایسا بندہ ہے جو نیا بندہ ہے ان کو store کے لیے ان کو پتہ نہیں ہے صحیح سے پتہ نہیں ہے کیسے کام ہوگا نہیں ہوگا but آپ کے پاس team ہے پوری team ہے وہ team آپ کے handling کر رہی ہے کہ آپ ان کے سارے products آپ خود manage کر کے دیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے admin سے خود ڈال سکتے ہیں کوئی ڈککت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہو گیا our product management یہ new products add all بھی آ گیا اب register manage یہ بھی ہو گیا city manage یہ بھی ہو گیا اب آگے cms data یہ کیا ہے cms data یہاں پہ جو term and condition ہے کچھ pages ہیں کچھ نیا pages add کرنا چاہتے ہیں جو app میں mostly ہوتا ہے کہ about us contractors اس طرح کی جو pages ہوتی ہیں آپ وہ سب pages یہاں سے add کر سکتے ہیں suppose کہ term and condition ہو گیا کس طرح سے registration کرے گا کوئی faq ہے faq ہے کوئی pages add کرنے کا مطلب کوئی pages add کرنا جیسے یہاں پہ faq ہوتا ہے faq مطلب کوئی question answer کرتا ہے تو question answer آپ یہاں پہ add کر دیے اس چیزیں جائے customer ka app میں دیکھ جائے گا خیر ابھی اس میں ساری چیزیں یہ تو رہی پوری admin کا پورا میں نے process آپ کو دکھا دیا بتا دیا اس میں کوئی confusion کوئی ڈاؤٹ کوئی اور ساری کر دیا ہے کس طرح سے入ٹ نہیںißt تو بہتا ہے آپ میری بات ہی سمجھ نہیں پائے اور ان کی جو شیپنگ اس کو یہی پینل دے جائے گا وہ وہاں پہ دیکھ سکتا ہے کون سی سٹور سے کتنے آرڈر آئے نہیں آئے وہ یہاں سے دیکھ سکتا ہے دیکھیں اسٹور کے لیے اسٹور کے لیے وینڈور کے لیے دونوں ایک ہی پینل ہے جی 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 اگر آپ کسی وینڈر کا پانچ اسٹور ہے تو ان کا ایک ہی پینل ہوگا یہ نہیں کہ آپ کو الگ الگ سے پانچ پینل دینا پیدا ہے گا نہیں ایسا نہیں ہے اور کوئی ڈاؤٹ یہی چیز تو میں نے آپ کو یہی چیز تو میں نے آپ کو بتایا یہاں سے یہاں پہ جو بتایا وہی چیز ہے کہ آپ جو ایک وینڈر ہوگا وہ اس وینڈر کو کتنی اسٹور سے پارمیشن دیں گے وہ چیز یہاں پہ بتایا گیا اب یہ بتایا گیا آپ کو اب یہ وینڈر ہے اب ایک ہی وینڈر یہاں سے انہوں نے اسٹور چوز کر لیا ٹھیک ہے یہ اس کا اس کا جو آنر ہے اس کا نام ہے سپوز راکش ٹھیک ہے اور دوسرا اسٹور ہے اسی وینڈر کا ہی دوسرا اسٹور ہے بٹ اس کا آنر ہے مان لیجئے مکیس ٹھیک ہے تو یہ مکیس آنر یہاں سے دیکھے گا اور کہنا میں راکیس اپنا آنر کا وہاں سے دیکھے گا اس کے لئے الگ یوزر آئی ڈی پاسول لگا اس کے لئے الگ یوزر آئی ڈی پاسول لگا کوئی دکت نہیں ہے اور کوئی کنفیز ہے لیکن اس کی پرمیشن آپ کو ہی دینا پڑے گا وہ خود نہیں کر سکتا جیسے آپ مان لیجئے یہ ہے یہ ابھی راکیس ہے اب راکیس کو پرمیشن دے رکھیں ڈیلی فریش کے نام سے تو راکیس کی جو دوسرا ایک اسٹور ہے جو مکیس وہ کر رہا ہے تو پھر وہ اسی پینل سے نہیں کرے گا اس کے لئے ایک پینل ہوگی اس کی اسٹور کی بھی پینل ہوگی کیونکہ ون ٹائم پہ ایک ہی پینل دو اسٹور پہ اگر یوز کریں گے تو وہ خود کنفیز ہو جانگے کہ کونس اسٹور کا کونسا آرڈر ہے بات سمجھا رہی ہے سیم یہی پینل ہے جی سیم یہی پینل رہے گا آپ کا یہ والا پینل رہے گا کوئی اشیو نہیں ہے اس کا دکت نہیں ہے ٹھیک ہے چلی یہ تو بات سمجھ میں آگے پورا میرے خاصہ کوئی ڈاؤٹ کلیریفکیشن نہیں رہ گئی میرے خنال سے اس پر ٹھیک ہے آپ بات کر لیتے ہیں اس کے ایپ کی جو ایپ کے ڈیمو کس طرح سے دکھے گا آپ کو وہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ایپ ہے یہاں پہ جیسے فرنٹ پہ کوئی اوپن کرے اس طرح سے ایپ دیکھ جائے گا اس میں بینر ہے یہ بینر آپ خود بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اسٹور بھی مینجمنٹ بھی ایڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ شاپ بائی کٹیگری شاپ بائی سٹور یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا اسٹور کس طرح سے ہوگا نہیں ہوگا شاپ بائی سٹور یہ آگیا اور اس کا شاپ بائی کٹیگری تو دونوں چیزیں اس میں دیے ہوئے ہیں آب اس کے بعد آپشن دوسرا ہے کہ یہاں سے پورا وہ جیسے آپ کو یہ شاپ بائی سٹور کریں گے یا شاپ بائی کٹیگری کریں گے تو اس طرح کے پورا اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اوپن ہو جائے گا یہ پروڈکٹ سے یہ چیزیں یہ سوار اس طرح کے ہیں اس کے بعد یہ آپ کا کٹیگری کا صرف دکھایا ہے یہ کٹیگری والا ہے یہ آپ کا پروڈکٹس کا ہے پروڈکٹس کا ہے اس طرح سے دکھے گا آپ کا ٹھیک ہے آپ کو بائی کٹیگری اور کٹیگری اور کٹیگری اور کٹیگری اور کٹیگری ہاں کوئی ایسو نہیں ہے کوئی ایسو نہیں ہے ہو جائے گا وہ کوئی دکھت نہیں ہے وہ ہو جائے گا اس میں موڈیفکیشن ہو جائے گا اس میں کوئی دکھت نہیں ہے دیکھئے ہارے کسٹمر سنیے ہارے کسٹمر دیکھئے ہارے کسٹمر کے ریکوارمنٹ الگ الگ ہے اور کیا نا میں ہر ایک کسٹمر الگ الگ طریقے سے سوچتا ہے اس لئے الگ الگ طریقے سے بات آپ کے جو ریکوارمنٹ ہے جس طرح سے وہ تو آپ کو ریکوارمنٹ کر دیں گے لیکن آپ کو جو ایڈمن پر میں جس سمجھ میں دکھت آ رہی وہ تو کلیئر ہوگی ہے نا ہاں 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 وہ تو بھی کلیئر ہوگی ہے نا اس کے لئے اپed پر یہ ماملہ ہوگی ہے ایپ میں wallet نہیں ہے نہیں wallet نہیں ہے وہ چیزہ آپ کو چاہیئے تو وہ بھی file کر جائے گا میں نے آپ کا ایک کسٹمر کے ریکوارمنٹ الگ الگ ہوتی ہیں अچھا حقا وہ الگ ہے مطلب وہ اس میں ٹرسывают نہیں ہے نہیں اس میں ابھی وہ ایڈ نہیں ہے آڈ کرنا پڑے گا وہ ing wallet آڈ کرتے ہیں تو اس کے لئے payment gateway پر ابھی عاد کرنا پڑے گا payment gateway زیادہ اس کے لئے آپ کو کمپنی ریشٹیشن ہونا کمپل سری ہے LLP یا PBT Limited یا پھر GST ہونا آپ کو کمپل سری ہے without GST کا ہم payment gateway نہیں لے سکتے اور نہ ہی wallet میں آپ چیزیں کر سکتے ہیں company کا bank account ہونا ضروری ہے wallet کے لیے without company کے bank account wallet کا system نہیں کر سکتے ہیں reason کیا ہے کہ آپ ایسے company honor کریں گے but آپ اگر اگر آپ کام start کرنا چاہے گروسری کے تو آپ بالکل start کر سکتے ہیں تو جب updates کرنا ہوگا آپ update کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے یا پھر آپ اس میں modification کرنا چاہے ہیں جو بھی modification کرنا چاہے ہیں جو آپ اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو اس میں ابھی یہ cash on delivery کا ہی ہے پورا جو concept ہی cash on delivery کا ہے کیونکہ یہ آپ اپنے area میں کریں گے صرف تو area میں کرنے کی وجہ سے اس میں صرف cash on delivery ہی کا رکھا گیا ہے ہاں اگر آپ کو online payment بھی چاہیے تو online payment بھی ہو جائے گا تو یہ آپ کے requirement کو اوپر ہوتا ہے یہ تو ایک dummy چیز تھا جو میں نے آپ کو دکھایا جہاں اس طرح کے اس طرح ہی چیز ہم کر دیں گے پھر آپ کی جو requirement اس میں کیا کیا چیز ہے اس میں ہم add کریں گے اور add کرنے کے بعد پھر آپ کے کے ساتھ سے کام کر دیں گے ٹھیک ہے اور کوئی doubt اور کوئی clarification آپ ٹھیک ٹھیک ہے 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 �